پریز ڈالورڈ اس سے پہلے ہم نے پہلی تواریخ کی کتاب اس کے پچیس میں باب کو سیکھا تھا آج خداون کی حضوری میں آگے بڑھتے ہوئے پہلی تواریخ کی کتاب اس کے چھبیس میں باب کی پہلی آیت سے لے کر اس چیپٹر کے آخر تک ہم خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ جتنے میرے ساتھ آن لین آ چکے ہیں برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکیں اور ساتھ ہی آپ میں سے جتنوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہیں میں گزارش کروں گی اپنی بائبل مقدس کو ضرور میرے ساتھ کھولیں اور نکالیں پہلی تواریخ کی کتاب بوک آف فرسٹ کرونیکلز اس کے چھبیس میں باب کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے دربانوں کے فریق یہ تھے کوریہوں میں مسلمیاں بند کورے جو بنی آسپ میں سے تھا اور مسلمیاں کے ہاں بیٹے تھے زکریہ پہلوٹھا یدی ایل دوسرا زبدیا تیسرا یتنی ایل چوتھا ایلام پانچوان یہو ہانان چھٹا سمیہ کے ہاں بیٹے تھے سمیہ پہلوٹھا یہو زباد دوسرا یعاخ تیسرا اور سکار چوتھا اور نتنی ایل پانچوان امی ایل چھٹا اشکار ساتوان فلتی آٹھوان کیونکہ خدا نے اسے برکت بخشی تھی اور اس کے بیٹے سمیہ کے ہاں بیٹے ہاں بھی بیٹے پہدا ہوئے جو اپنے ابائی خاندانوں پر سرداری کرتے تھے کیونکہ وہ زبردست سورما تھے سمیہ کے بیٹے اتنی اور رفائل اور عبید اور الزباد جن کے بھائی الیہو سماکیا سورما تھے یہ سب عبید عدوم کی اولاد میں سے تھے وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل آدمی تھے یوں عبید عدومی باسٹ تھے اور مسلمیاں کے بیٹے اور بھائی اٹھارہ سورما تھے اور بنی میراری میں سے خوسہ کے ہاں بیٹے تھے سمری سردار تھا وہ پہلوٹھا تو نہ تھا پر اس کے باپ نے اسے سردار بنا دیا تھا دوسرا خلقیا تیسرا تبلیا چوتھا زکریہ خوسہ کے سب بیٹے اور بھائی تیرہ تھے انہی میں سے یعنی سرداروں میں سے دربانوں کے فریق تھے جن کا ذمہ اپنے بھائیوں کی طرح خداون کے گھر میں خدمت کرنے کا تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بھڑے اپنے اپنے ابائی خاندان کے موافق ہر ایک پھاٹک کے لیے پورا ڈالا اور مشرق کی طرف کا پورا سلمیاں کے نام نکلا پھر اس کے بیٹے زکریہ کے لیے بھی جو اکل مند سلاکار تھا کرا ڈالا گیا اور اس کا کرا شمال کی طرف کا نکلا اور بیعت ادوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانہ کا سفیم اور حوسہ کے لیے مغرب کی طرف سلکت کے پھاٹک کے نزدیک جہاں سے انچی سڑک اوپر جاتی ہے ایسا کہ آمنے سامنے ہو کر پہرا دیں مشرق کی طرف چھے لاوی تھے شمال کی طرف ہر روز چار جنوب کی طرف ہر روز چار اور توشہ خانہ کے پاس دو دو مغرب کی طرف برپار کے واسطے چار تو انچی سڑک پر اور دو پر بار کے لیے بنی کوری اور بنی مراری میں سے دربانوں کے فریق یہی تھے اور لاویوں میں سے اخیاء خدا کے گھر کے خزانوں اور نظر کی چیزوں کے خزانوں پر مقرر تھا بنی لدان سو لدان کے خاندان کے جرسونیوں کے بیٹے جو ان ابائی خاندانوں کے سردار تھے جو جرسونی لدان سے تعلق رکھتے تھے یہ تھے یہی ایل اور یہی ایلی کے بیٹے زیتام اور اس کا بھائی یوائیل خدا کے گھر کے خزانوں پر تھے امرامیوں اظہاریوں حبرونیوں اور اسی ایلیوں میں سے تھا سبوائیل بن جرسون بن موسیٰ بیتلمال پر مختار تھا اور اس کے بھائی الیازر کی طرف سے اس کا بیٹا رجیہ رجیہ کا بیٹا یوسائیہ یوسائیہ کا بیٹا یورام یورام کا بیٹا ذکری ذکری کا بیٹا سلومیت یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو داؤد بادشاہ اور ابائی خاندانوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداون کے گھر کی مرمت کے لیے کچھ نظر کیا تھا اور سموائل غیب بین اور ساؤل بن کیس اور ابنیر بن نیر اور یواب بن ذرویہ کہ ساری نظر غرض جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سلومیت اور اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں سپورٹ تھا اظہاریوں میں سے کنانیا اور اس کے بیٹے اسرائیلیوں پر باہر کے کام کے لیے حاکم اور قاضی تھے حبرونیوں میں سے حسبیا اور اس کے بھائی ایک ہزار سات سورما سو سورما مغرب کی طرف یردن پار کے اسرائیلیوں کی نگرانی کی خاطر خداون کے سب کام اور بادشاہ کی خدمت کے لیے تائنات تھے حبرونیوں میں یریہ حبرونیوں کا ان کے ابائی خاندانوں کے نصبوں کے موافق سردار تھا دعوت کی سلطنت کے چالیس میں برس میں وہ دھونڈ نکالے گئے اور جلاد کے یزریر میں ان کے درمیان زبردست سورما ملے اور اس کے بھائی دو ہزار سات سو سورما اور ابائی خاندانوں کے سردار تھے جن کو دعوت بادشاہ نے روبینیوں اور جدیوں اور منصی کے آدھے قبیلہ پر خدا کے ہر ایک کام اور شاہی معاملات کے لیے سردار بنایا خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے پہلی تواریخ اس کے چھبیسوے باپ کو ہم نے خداون کے کلام میں سے پڑا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے کلام میں یہاں پر بتایا گیا ہے جیسے ہم نے کل سیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا کی حیکل میں کام کرنے والے وہ لوگ جو خدا کے لیے خدمت کیا کرتے تھے بلکہ خاص خدمت تھی بہت خاص خدمت ان کو دی گئی تھی سازوں کو بجانا اور خدا کی پرستش کرنا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے گھر میں صرف خدا کا کاہن نہیں ہوتا تھا جو پریچنگ کرے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کاہن اور بھی خادم ہوتے تھے پرستش کرنے کے لیے ساز بجانے کے لیے اور لوگوں کو تائنات کیا گیا تھا آج کی سیڈی کے مطابق آج کے چیپٹر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قوم کے لوگوں میں سے لاویوں کے قبیلہ میں سے اور بھی لوگوں کو مختلف قسم کی رسپانسیبیلٹیز دی گئی تھی تاکہ وہ ان رسپانسیبیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے خدا کے گھر کا کام کر سکے اور آج کی ورسز میں ہم نے آج کے چیپٹر میں تقریباً زیادہ سارے لوگوں کے ناموں کے بارے میں ہی ہم نے ذکر سیکھا ہے ناموں کو ہی پڑھا ہے سو ہم اس چیپٹر کی شارٹ سمری پر گوار کریں گے اور آخر میں دعا کریں گے سو جیسا میں نے کہا آج کے چیپٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاویوں میں سے اور کن کن لوگوں کو خدا کے گھر میں کیسا کیسا کام کرنے کی رسپانسیبیلٹی دی گئی تھی ذمہ داری دی گئی تھی اور یاد رکھے کہ کازیوں کے زمانہ میں ایلی اور سیمویل جو تھے ان کے برپا ہونے سے پہلے ان کے آنے سے پیشتر جو ہے جو تھی ان کی امپارٹنس جو تھی یہ بہت چھوٹی ہو چکی تھی لیکن جب دعوت بادشاہ نے پھر سے جو ہے خداون کے کام کو پروپر وے میں دوبارہ شروع کیا تو دوبارہ سے مذہبی رسومات جو تھی وہ پھر سے ان کو بحال کیا گیا تو پھر اس قبیلہ کو سب سے زیادہ عزت اور قدر دی گئی اس سے پہلے لامیوں کے قبیلہ کو کب زیادہ عزت اور قدر دی گئی تھی خدا کے بندہ موسیٰ کے دور میں کیونکہ خدا نے شریعت میں موسیٰ کی مارفر یہی حکم دیا تھا کہ خدا کے گھر کی خدمت کا کام جو ہے وہ لاوی کیا کریں گے سو یہاں پر دعوت بادشاہ اپنے دور میں کیونکہ دعوت بادشاہ جو تھا وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا تھا دعوت بادشاہ جو تھا وہ خدا کی شریعت پر دن اور رات دیہان رکھتا تھا خداون کے کلام سے محبت تھی دعوت بادشاہ کو وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کام کاج کرتا خداون کی حمد و سنہ کیا کرتا تھا خدا کی پرستش خدا کے گیت گایا کرتا تھا اس لئے دعوت بادشاہ کے دل میں خدا کے لئے عزت تھی امپورٹنس تھی اور دعوت بادشاہ چاہتا تھا کہ جس کام کا جیسے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت میں حکم دیا تھا آج کے دور میں بھی ان کاموں کو خدا کے حکم کے مطابق کریں آج کئی لوگ جو ہیں خدا کے گھر کی حضوری کا تقدس بھول چکے ہیں خدا کے گھر کے تقدس کو بھول چکے ہیں خدا کے کلام کو کم امپورٹنس دی جاتی ہے اور دنیا کی رسومات کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے یا لوگوں کی خواہشات کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو لوگ چرچ آئیں گے ورنہ چرچ کون آئے گا چرچ تو خالی رہے گا لیکن یاد رکھیں کہ مبارک ہے وہ لوگ جو آج بھی خدا کے حکموں کو خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیتے ہیں سب سے پہلے مانتے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو دوسرے درجے پر رکھتے ہیں اور یاد رکھیں خدا کے کلام کی وفاداری مجھے اور آپ کو بہت سارے گناہوں سے دھور رکھتی ہے سو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں دعوت بادشاہ نے خدا کی قربت میں رہتے ہوئے خدا کے حکموں کو مانا اور لاویوں کے قبیلے کی عزت کو بحال کر دیا اور اس دور کے مطابق خدا کی نظر میں اور قوم بنی اسرائیل میں یہ نہائی تھی مبارک بات تھی خوش قسمتی کی بات تھی آج بھی خدا ان لوگوں کو پسند کرتا پیار کرتا اور انہی کو مبارک تھیراتا ہے جو خدا کے کلام کی باتوں کو خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں فرسٹ امپورٹنس دیتے ہیں سو ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی جو تھے اس ٹائم اسرائیل میں موجود تھے اور ان کی عزت کو اور ان کی خدمت کو دعوت بادشاہ نے شریعت کے مطابق پھر سے بحال کر دیا اور پھر ان لوگوں کو ذمہ داری دی رسپونسیبیلیٹی دی اور ان کو خیکل کی یعنی کہ خدا کے گھر کی نگرانی کے لیے دربان کے طور پر مقرر کر دیا بہت سارے لاوی تھے جو خدا کی پرستش کے لیے مقرر کیے گئے خدا کے گھر میں ساز بجانے کے لیے مقرر کیے گئے کیونکہ خدا کا گھر آئی تھی سلمان بادشاہ نے یہ کوئی عام چھوٹے کمرے جتنا چرچ نہیں تھا بلکہ یہ بہت بڑی زمین پر حیکل تعمیر کی گئی تھی اور یہ حیکل جو تھی یہ بہت بڑی تھی رقبے کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی محل جو ہے بادشاہ کا خوبصورت سے خوبصورت ترین محل جو ہے وہ بھی اس حیکل جیسا خوبصورت نہیں ہو سکتا آج کئی بار لوگ تاج محل کو اہمیت دیتے ہیں تاج محل خوبصورت ہے اپنی جگہ خوبصورت ہے لیکن سلمان بادشاہ نے جو حیکل خدا کے لئے بنائی تھی اس کا مقابلہ کوئی محل نہیں کر سکتا سو اس حیکل میں خدا کا کام کرنے کے لئے دعوت بادشاہ نے جو ہے دربانوں کو بھی مقرر کیا اور وہ جو ہے اس کے سارے اہاتہ کیا یعنی کہ حیکل کا جو اہاتہ تھا سہن تھا اس کی نگہبانی کیا کرتے تھے بحرونی جو حیکل کے باہر کے دروازے تھے ان کو کھولا کرتے تھے پھر بند کیا کرتے تھے اور اس کے بعد عبادت میں آنے والوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے اور مقدس کے سہنوں میں جو ہے آنا جانا کس طرح سے اہداب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ لوگ انٹر ہوں خدا کے گھر میں اس بات کا خیال کرتے تھے یہ دربان اس طرح سے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کنونشنز ہوتی ہیں کرو سیٹز ہوتی ہیں تو آس پاس جو ہے نواجوان جو ہیں وہ سیکیورٹی کا ڈریس پہن کر کئی بار گلے میں کارٹ ڈالے ہوتے ہیں اشرز کا لکھ کر کہ ہم انتظامیاں ہیں ہم اشرز ہیں اور وہ لوگوں کو ترتیب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے جا کر یہاں پر بیٹھنا ہے سو یہ جو دربان تھے ان کو بھی ایسی ہی ریسپونسیبیلیٹی دی گئی تھی اور اسی ریسپونسیبیلیٹی کے تہر یہ خدا کے گھر میں دربان ہوتے ہوئے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اجنبی اور ناپاک لوگ جو تھے ان کو یہ وہاں سے واپس بھیج دیتے تھے کیونکہ ناپاک لوگوں کو ناپاکی کی حالت میں خدا کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی آج تو انسان جو مرضی چاہے کرتا اٹھ کے آ جاتا اور خدا کے گھر میں چلا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں شریعت کے مطابق ناپاکی میں رہنے والے لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خدا کے گھر میں داخل ہو سکے میں اور آپ ہم بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ ہم کسی بھی حالت میں خدا کے پاس جاتے ہیں دعا کرتے ہیں خدا رحم کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ہمیں بچڑے زبان نہیں کرنے پڑتے شریعت کے دور میں جب ان سے کوئی غلط کام کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو ان کو خطہ کی قربانی بھی چڑھانی پڑتی تھی اور سوختنی قربانی بھی چڑھانی پڑتی تھی لیکن میری اور آپ کی ہماری خطاؤں کی قربانیاں جو ہے ساری ایک ہی بار ہمارے خداون گیسو مسی نے صلیب پر چڑھا دی تا کہ میرے اور آپ کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کیا جا سکے ڈھمپا جا سکے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا جا سکے سوختنی قربانی کی جب بات آتی ہے تو میں اور آپ جب ہم اپنے ہنٹوں کا پھل خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں خدا کی ستائش اس کی حمد و سنا کے گیت گاتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ خدا کی حضوری میں سوختنی قربانی کی طرح قبول ہوتا ہے خدا ہماری پرستش سے خوش ہوتا ہے خدا ہماری پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے اور خدا اس کے وسیلہ سے ہمارے بندنوں کو بھی توڑ دیتا ہے سو یہ دربان جو خدا کے گھر میں خدا کی خدمت کیا کرتے تھے نگاہبانی کرتے تھے یہ خدا کے گھر کے دشمنوں کے خلاف بھی نگاہبانی کرتے تھے نظر رکھتے تھے کہ کوئی بھی خدا کے گھر کا دشمن خدا کی قوم کا دشمن آ کر حیکل پر اٹیک نہ کرے یا اور کوئی غلط قسم کی کاروائی نہ کرے شرارت نہ کرے اور اس خدمت کے لیے بلائے گئے بہت سارے افراد کے بارے میں خاص طور پر جو ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو تھے زبردستورما تھے اور پھر یہ قابل آدمی تھے اور اعتبار کے قابل تھے اور کاموں میں بھی قابل تھے اور ایک شخص کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اقل مند اور صلاحکار شخص تھا سو یاد رکھیں میرے عزیزو جس خدمت کے لیے خدا انسان کو بلاتا ہے یا تو وہ اس خدمت کے لیے پہلے قابل ہوتا ہے اور اگر وہ قابل نہیں ہوتا تو خدا اس کو اس قابل بنا دیتا ہے ہمیں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے داؤد بادشاہ کی ہی زندگی پر گوار کریں تو وہ بھیڑ بکریوں کا چروہا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بادشاہ بننے کے قابل ہو سکتا ہوں لیکن خدا نے داؤد بادشاہ کو بادشاہ بننے کے قابل بنایا داؤد بادشاہ کی زندگی میں بڑا چیلنج ہم دیکھنے ہیں کس طرح سے آیا خدا نے داؤد بادشاہ کے دل کو تیار کیا کہ وہ جاتی جولیت کا مقابلہ خدا کا نام لے کر کرے اور جب داؤد بادشاہ نے خدا کے نام کا نام لے کر مقابلہ کیا جاتی جولیت سے تو خدا نے داؤد بادشاہ کو فتح بکشی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کی پھر ساؤد بادشاہ کے محل میں ایک اور طرح سے بھی انٹری بتائی گئی ہے جب ساؤد بادشاہ کو بری روح تنگ کیا کرتی تھی تو داؤد بادشاہ جو تھا وہ ساز کو بجاتا بجایا کرتا تھا اور ساؤد بادشاہ سکون محسوس کیا کرتا تھا آخر کار داؤد بادشاہ کی ساؤد بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے سو داؤد بادشاہ محل میں آنا جانا کھانا پینا رہ کر دیکھ کر سارا کچھ رہے خدا اس ٹائم پہ داؤد بادشاہ کو پریپیر کر رہا ہوتا ہے بادشاہ بننے کے لیے اور اس طرح سے ہم اگر یعقوب کے بیٹے یوسف پر غور کریں تو ظاہری طور پر تو وہ شخص بڑا پرسیکیوٹیڈ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس کو پرسیکیوٹ کر کے اس کے اپنے ہی بھائیوں نے اس کو غلام بنا دیا لیکن خدا اس کو غلامی سے نکال کر ملک مصر میں ملک مصر کا وزیر بنا دیتا ہے اور بائبل مقدس کے سکولرز بیان کرتے ہیں اور جب ہم خود بھی یوسف کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو حقیقتا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خدا جو ہے یوسف کو وزیر بننے کے قابل بنانے کے لیے کس طرح سے اس کے بھائیوں سے اس کے خاندان سے اس کو جدا کر کے لایا اور جب خدا نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ وزیر بن سکے اور جب اس کے وزیر بننے کا وقت آیا تو خدا نے اس کے بھائیوں کے ساتھ صلح کا انتظام کیا اس کے خاندان کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ اس کا پھر سے میل ملاب بھی کرا دیا سو یہ خدا کی خاص برکت ہے یا خدا کا خاص فضل کہلیں وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی خدمت کے لائک نہیں ہوتے لیکن خدا ان کو اپنی خدمت کے لائک بھی بناتا ہے اور اپنی خدمت کے لیے استعمال بھی کرتا ہے عبید عدوم کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عبید عدوم کے بیٹے جو ہے اس خدمت پہ معمور تھے اور یہ اس خاندان کے باسک آدمی تھے اور پھر عبید عدوم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ عبید عدوم وہی شخص ہے جس نے بڑے اعترام اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی ہی خوشی کے ساتھ پاسٹ میں جو ہے خدا کے اہد کے صندوق کی خدمت کی تھی اور کیوں کہ اس نے خدا کے اہد کے صندوق کی خدمت کی تھی اسی کے عجر میں اس کو اور اس کے بیٹوں کو خدا کے گھر میں خدمت کرنے کا موقع دے دیا جاتا ہے البتہ اس بات کو ہم لاسٹ ویک بھی سیکھتے رہے کل بھی سیکھا کہ جو رسپونسیبلیٹی جو خدمت جس شخص کو دی گئی اس کے لیے لازم تھا کہ اسی خدمت کو کرے اسی رسپونسیبلیٹی کو پورا کرے لیکن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کسی دوسرے کے کام میں انٹرفیر کرے یا اپنے آپ کو سمجھ دار جتا کر کسی دوسرے کو کم تر سمجھے آج جیسے چرچز میں کئی بار بیدتیں ایسے ہی پھیل جاتی ہیں میں اکثروقات آج کے دور کا اس لیے ذکر کرتی ہوں کیونکہ یہ دور جو ہم بائبل مقدس میں اور ٹیسٹرمنٹ میں سیکھ رہے ہیں یہ تو صدیوں پہلے کی باتیں ہیں لیکن آج خدا کے گھر کا نظام کیوں خراب ہوتا جا رہا ہے کیوں چرچز کی ہی بدنامی ہوتی ہے کیوں خدا کے لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے اور کیوں خدا کے لوگ کیوں خدا کے گھر میں آنے والے افراد خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے کہ خدا کے کام کو بدنام ہونے سے بچایا جا سکے جب ہم پولوس رسول کی معرفت لکھے گئے کرنثس کی کلیسیہ کے پہلے خط کو دیکھنے ہیں تو اس کے بارویں چیپٹر کی بارویں آیت سے پڑے تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عذاب بہت سے ہیں اور بدن کے سب عذاب گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح بھی ہے سو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب مسیح کا بدن ہیں اور مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے لیکن آج کے انسانوں میں ایک ایسی لہر چلی ہے کہ ہر کوئی اپنے جذبات کا خیال کرتا ہے ہر کوئی اپنی عزت کا خیال کرتا ہے ہر کوئی اپنی فیلنگز کا خیال کرتا ہے اور جب کسی دوسرے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں کیوں کروں مجھے کیا لگے جس کے ساتھ جو مرضی ہو میں خود کو دیکھتا ہوں وہ خود کو دیکھے لیکن خداون کا کلام مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ جیسے ہم اپنے پورے بدن کی نگابانی کرتے ہیں اور اپنے پورے بدن کو چوٹ سے بچاتے ہیں ہر طرح کی تنگی سے بچاتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اسی طرح کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور ہم اس بدن کا حصہ ہے کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے مسیح کا بدن بدنام نہ ہو باقی میں خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے اس بات کو بلکل کلیر کرتی ہوں وہ لوگ جو چرچز کے اگینسٹ پاسٹرز کے اگینسٹ کلیسیوں کے اگینسٹ بپتس میں کے اگینسٹ یا باقی خدا کے گھر کی رسموں کے اگینسٹ پوسٹے بناتے ہیں بدنامیاں کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور مسیح کے بدن کو بدنام کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پادریوں کو بے نکاب کرنا ہے حقیقتاً وہ مسیح کے بدن کو بے نکاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں پولوس رسول بتاتا ہے کہ مسیح نے کلیسیا سے اتنا اس قدر پیار اس قدر محبت کی ہے کہ کلیسیا کے داغوں کو دھور کرنے کے لیے اس نے اپنا خون بہایا ہے اپنا خون بہا کر مسیح نے ہمارے داغوں کو دھور ڈالا ہمارے پاپوں کو دھور ڈالا اور مسیح اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی اپنے ہم خدمت ساتھی کی یا کلیسیا کے کسی رکن کی رکن کی بدنامی کرسکے یا کسی کو برباد کرسکے کیونکہ خداون کا کلام بتاتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے سو لہٰذا جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا کہتا ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا یہاں پر ہم اپنے آپ کو بھی ذاتی طور پر رکھ سکتے ہیں کہ خود کو برباد کرنے کی بھی اجازت نہیں اپنی کلیسیا میں جتنے لوگ شامل ہیں کسی بھی حیثیت سے آتے ہیں جو مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں وہ مسیح کا بدن ہے ان کو بھی حلاک کرنے کی اجازت نہیں ہمیں اور ظاہری طور پر جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں سارے چرچز کی اگر میرا فید کوئی اور ہے اور دوسرے چرچ کا فید کوئی اور ہے تو بھی خداون کا کلام ہمیں پرمیشن نہیں دیتا کہ ہم اپنی کلیسیا کو کہیں کہ دوسرے چرچ نہ جانا وہ تو کافر ہیں وہ کفر بگتے ہیں یاد رکھیں اگر میں مسیح کے بدن کا حصہ ہوں تو دوسرے چرچ میں جانے والے لوگ بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہیں جو لوگ اس بات کو اکسپٹ کرتے ہیں کہ یسو مسیح آسمان کو چھوڑ کر خدا ہو کر زمین پر آیا انسان کا روپ لے کر اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا خون بہایا موت اور قبر پر فتح پا کر آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور وہی یسو مسیح پھر سے زندوں اور مردوں کی ادانت کرنے آئے گا جو خدا کے روح القدس پر امان رکھتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں پھر وہ کسی بھی چرچ میں کیوں نہ جائیں وہ سب مسیح کا بدن ہیں اور میرا اور آپ کا ہم سب ہی کا فرض ہے کہ ہم مسیح کے بدن کا حصہ جانتے ہوئے ان کی عزت کریں ان کا خیال کریں اور ان سے پیار اور محبت رکھ سکیں باقی دنیا داروں کی بات ہی الگ ہے تاریخی کے فرزندوں سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے ہمیں دور رہنا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو کئی بار انسان محبت میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ جا کر شریروں میں بیٹھ کر خود شریر بن جاتا ہے لیکن اکسروقات میں کہتی ہوں یسو مسیح نے اگر شرابیوں میں بیٹھ کر شراب نہیں پی تو مجھے بھی اور آپ کو بھی شریروں میں جا کر شریر نہیں ہو جانا بلکہ خداون نے ہمیں خاص حکم دیا ہے کہ ہمیں گناہگاروں کے پاس جانا ہے انجیل کی خوشخبری لے کر جانا ہے جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ مجھے امتھہرایا جائے گا اور خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے مخالفوں پر اور انجیل کے دشمنوں پر بھی لانت کرنے سے منع کیا ہے جو مسیح کی انجیل کے دشمن ہیں ہم ان پر بھی لانت نہیں کر سکتے خداون یسو مسیح نے بڑی خوبصورت بات اپنے شاگردوں سے کہی کہ جو تمہیں قبول کرے گا ان کو برکت کی دعا دینا اور جو تمہیں قبول نہیں کرے گا یہ تو نہیں کہا کہ ان سے لڑائی کرنے لگ جانا ان پر لانتان کرنے لگ جانا نہیں یسو نے کہا اپنے پیروں کی گرد کو انہی کے دروازے پر جھاڑ کر واپس آ جانا لیکن جھگڑا مط کرنا لانت مط کرنا لانت بھی نہ دینا دھمکیاں بھی نہ دینا یسو نے کہا کہ وہ جو تمہارے پیروں کی گردی جڑ جائے گی وہ ہی ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گی کیوں عذاب کا باعث بنے گی کیونکہ جس نے خدا کے خادم کو بیزت کیا جس نے خدا کے خادم کو رفیوز کیا اس نے خدا کو بیزت کیا اس نے خدا کو ریفیوز کیا اور خدا اس کا حساب لے گا اس لیے تاریکی کے پرزندوں میں ہم انجیل کی خوشخبری لے کر ضرور لے کر جائیں لیکن جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو قبول نہیں کرے گا اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی تنگ نہیں کرنا پیچھے نہیں پڑ جانا دعا کرتے رہے کئی بار ایسے خادم ہیں جن کا ایسے لوگوں سے واسطہ رہا کہ جب وہ دعا کے لیے جایا کرتے تھے لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تھے پھر خادم واپس اپنے گھر آ کر گٹنوں پہ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے پھر جاتے تھے پھر نہیں قبول کرتے تھے لوگ خادم واپس آ کے پھر سے دعا کیا کرتے تھے سو ایسا ہی سسٹم چلتا رہا لیکن آخر کار ہم کئی ایسی تیسٹمنیس سنتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے خادموں کے ساتھ بڑا بڑا ظلم کیا ہے بڑا بڑا دکھ دیا ہے خدا کے خادموں کو آخر کار وہ بڑے بڑے آنسووں کے ساتھ روئے اپنے گناہوں پر پچتائے اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کر کے نجات پالی سو میرے نزدیک جو ہمیں خدا کے خادم ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتے ہمیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہئے کوئی ہمارا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہئے کہ خدا ان کو توبہ کا فضل دے خدا ان کو نجات کا تجربہ دے اور تبھی بھی خدا کے خادموں پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا سو خداون آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے اور ہمیں فضل دے کہ مسیح کی کلیسیہ میں ہم جو بھی عہدہ دیا گیا ہے ہمیں جو بھی عہدہ رکھتے ہیں اس کو بڑی اتیاحت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ احترامن پورا کریں نبھاتے رہیں مسیح کی محبت میں اپنی رسپونسیبلیٹیز کو پورا کریں لیکن کسی کو حقیر نہ جانے کسی کو عبیزت نہ کریں اور ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں سو آئیں ہم سب دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ضرور نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں پریس جیزس آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب اے یوہوہ یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداونی اسم مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ ہم تیرے قدموں میں آسکیں تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں اور تیری پاک حضوری میں اور زیادہ آگے بھر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں میرے ساتھ مل کر جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سیکھا ہے اپنے ان تمام لوگوں کو چھو اور بڑی کسرت سے بھر کر دے فضل دے کہ تیرے لوگ اتیاد کر کے تیرے کلام کی ساری باتوں پر عمل کرتے رہیں تیری پاک حضوری میں آگے بھرتے رہیں جن لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی درخواستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیری حضوری میں پیش کرتی ہوں میں تجھ سے منت اور درخواست کرتی ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تمام طرح کے بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیرے شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں میں تیرے تمام خادموں کو مکتسین کو پاکلی سیاؤں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو چھوبر کر دے اپنی پنہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دوے آف ہیمن چرچ کینیڈا پر سارے منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا من کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاتھ مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت بھرک کر دیں میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خداون نے چاہا تو اسی طرح دوے آف ہیمن فیس بک پیج پر آن لائن آ کر ہم خداون کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے آپ ضرور خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خداون کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین